تلنگانہ کے وزیر فائنس ہری شراؤ نے ریاست اسمبلی میں بجٹ پیش کر دیا اپنی بجٹ تخریر میں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں ہر مذہب و سخافت کے حامل عوام رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مہاتمہ گاندی نے سلاخے کی تہذیب کو گنگا جمنی تہذیب خرار دیا تھا حکومت تلنگانہ کی جانب سے تمام طبقات اور مذاہب سے مساوی سلوک کیا جاتا ہے اور ان کا احترام کیا جاتا ہے حکومت ان طبقات کی بہبود کے لئے بلا تکان کام کر رہی ہے گوجشتہ برسوں کے دوران اخلیتی طبقات کی بہبود کے لئے چار آزار چار سو باویس کروڑ روپے کے رقم خرچ کی گئی ہے تلنگانہ کے خیام کے وقت اخلیتی طبقے کے لئے صرف ایک سو اکیس اخامتی سکولز ہی موجود تھے ٹی آر ایس کی حکومت نے اخلیتوں کے لئے دو سو اکی نو نے اخامتی سکولز خائم کیا حکومت کا ماننا ہے کہ اخلیتی طبقے کی لڑکیاں بھی تعلیم میں سب سے آگے رہنی چاہیے یہی وجہ ہے کہ ایسے پچاس فیصد ادارے خاص طور سے لڑکیوں کے لئے ہی قائم کیے گئے ریاست کے اخلیتی اخامتی سکولز کی جملہ تعداد بڑھ کر دو سو دو ہو گئی ہے دسلی جماعت کے بعد لڑکیوں کے ترک تعلیم کے مسئلے سے نمٹنے کے لئے حکومت نے ایک سو اکیس اخلیتی اخامتی سکولز کا درجہ بڑھاتے ہوئے انہیں اخلیتی جنئر کالیجز بنا دیا ہے جہاں تک اخلیتی لڑکیوں کی تعلیم کا معاملہ ہے حکومت فخر کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ ملک بھر میں تلنگانہ اول مقام پر ہے بی جے پی کے تینوں ارکان اسمبلی کو ہنگام آرائی پر پورے بجٹ سیشن کے لئے اسمبلی سے موتل کر دیا گیا یہ ارکان اسمبلی وزیر فائنانس حریش راو کی جانب سے بجٹ کی پیش کرشی کے دوران ہنگام آرائی کر رہے تھے بجٹ پیش کرنے کی شروعات کے موقع پر ہی حریش راو کی جانب سے بجٹ تخریر میں مختلف ترقیاتی کاموں اور اسکیمات کے لئے مرکزی حکومت کی جانب سے کسی بھی خسم کی امداد نہ دینے اور تمام اسکیمات کو ریاستی حکومت کی جانب سے چلائے جانے کے دعوے پر بی جے پی ارکان اسمبلی نے برہمی کا اظہار کیا اور گرڑ بلک شروع کر دی جس پر ان تینوں ارکان کو مکمل سیشن کے لئے موتل کر دیا گیا وزیر فائنانس حریش راو نے اسمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ دس لاکھ لڑکیوں کو کلیانا لکشمی اور شادی مبارک اسکیمات کے تحت مالی امداد فراہم کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ دس لاکھ کے سی آرکٹس فراہم کی گئی ہیں مشن کا قطیہ اور مشن بھاگی رتا کے تحت تلنگانا حکومت ملک میں سر فرست ہے ان اسکیمات کے لئے مرکز سے کوئی امداد نہیں مل رہی ہے ہمیشہ یہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ مرکز ہر اسکیم کو اپنے سے جوڑتے ہوئے مالی امداد کا دعویٰ کرتی ہے انہوں نے کہا کہ کسانوں کے لئے ریاستی حکومت نے ریتو بندو اور دیگر اسکیمات کی بھی شروعات کی ہے جس کی نظیر ملک میں کہیں بھی نہیں ملتی بی جے پی کے متنازہ رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے کہا ہے کہ ہیدرباد پارلیمانی حلقے سے بیرشتر ویسی کو ہرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر تمام ہندو متحد ہو کر رائے دہی میں حصالیں تو ایسا کرنا ممکن ہے انہوں نے بی جے پی کے خائدین کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہیدرباد حلقے میں ترقی صفر ہے اور اسرودی نویسی دیگر ریاستوں کے مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے جا رہے ہیں نارانگوڑا پولیس نے ایک سپا سنٹر پر دھاوہ کرتے ہوئے دو افراد کو گرفتار کر لیا یہ افراد سپا سنٹر کے نام پر جسم فروشی کا کاروبار کر رہے تھے پولیس نے ان کے خلاف کیس درش کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا عالمی یوم خواتین کے موقع پر میر حیدرباد جی وی جے لکشمی نے تمام خواتین کو مبارک باد پیش کی انہوں نے اپنے ویڈیو پیام میں کہا کہ خواتین کا دوسرا نام صبر ہے ایک طرف کھر کے کام دوسری طرف ملازمت کی ذمہ داری اور پھر خاندان کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے خواتین کئی طرح کا رول ادا کرتی ہیں تمام شبجات میں آج کی خواتین آگے پڑھ رہی ہیں ریاست میں گرام پنچائت کی سطح سے لے کر گریٹرہ حیدرباد تک ہر جگہ خواتین کو پچاس فیصد ریزرویشن فراہم کیے جا رہے ہیں ایسا کرنے والی واحد ریاست تلنگانہ ہے تلنگانہ میں خواتین کی بہبود کے لیے کئی اسکمات متعرف کی گئی ہیں ساتھ ہی ان پر موستر طور پر عمل کیا جا رہا ہے خواتین کو سیاسی طاقت فراہم کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افضائی کرنے کا سہرہ وزیر اعلیٰ چندر شکھر رہو کے سر جاتا ہے کلیانہ رشمی شادی مبارک کے سی ارکیس جیسی اسکمات سے صرف خواتین فائدہ اٹھا رہی ہیں خواتین کے تحافظ کے لیے شی ٹیمز کا بھی قیام عمل میں لائے گیا ہے وزیر افضائش موشیہ تلسانی سنیوہ سیادوں نے کہا ہے کہ ریاست کی اسکمات پورے ملک کے لیے جذبہ ہیں انہوں نے کلیانہ رشمی اور شادی مبارک اسکمات کے استفادہ کنندگان میں چیکس تقسیم کی اور ان کے ساتھ سلفی بھی لی اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے ایسی اسکمات ملک کی کسی بھی ریاست میں متعرف نہیں کی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ تحال تیرہ لاکھ سے زائد افراد کو مالی مدد حاصل ہوئی ہے وزیر اعلیٰ کی زیر قیادت حکومت قواتین کی ترقی کے لیے کئی پروگراموں پر عمل کر رہی ہے حاملہ قواتین کو دوخانہ دے جانے سے لے کر بچے کی پیدائش کے بعد ان کو گھر پہنچانے کے لیے اما ووڈی اسکم کے تحت ترانسپورٹ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ سرکاری دوخانوں میں زیرگیاں کروانے والی قواتین کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ کیسی آرکٹس بھی فراہم کی جا رہی ہیں فیڈریشن آف بار اسوسییشنز تلنگانہ کی اپیر پر بار اسوسییشن سٹی سیویل کورٹ حیدراباد کے ارکان نے سیاہ بیچس لگا کر احتجاج کیا یہ احتجاج کھولا پور بار اسوسییشن کے رکن سنتوش نائک اور ابراہیم پٹنم بار اسوسییشن کے ایڈوکیٹ محش پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے کیا گیا وقلہ نے پولیس سے مطالبہ کیا کہ اس حملے کے ذمہ داروں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے ان اتجاجوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس حملے کی شدید مضمت کی انہوں نے کہا کہ اس حملے کے بعد پولیس اسٹیشن پہنچ کر شکایت کی گئی تاہم ہنوز اس معاملے میں ایف آئی آر درش نہیں کی گئی انہوں نے کہا کہ ابراہیم پٹنم میں امبیٹ کر چورہائے کے خریب عالمیوں میں خواتین کے پروگرام میں یہ حملہ کیا گیا جو افسوسناک ہے جب پولیس وقلہ کا تحافظ نہیں کر سکتی تو پھر عام آدمی کا پولیس کس طرح تحافظ کرے گی بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجے نے کہا ہے کہ ریاست میں بی جے پی کے برسر اختدار آنے کے بعد صحت اور تعلیم کے شعبوں میں مفت خدمات فراہم کی جائیں گی انہوں نے بی جے پی خائدین کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ریمارک کیا کہ جیل جانے سے بچنے کے لیے ہی وزیراعلا مختلف ریاستوں کا دورہ کر رہے ہیں کسی آر اپنے بیٹے کے ٹی آر کو وزیراعلا بنانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی برسر اختدار آنے کے بعد داگل اشنی مندر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا فلسطین میں ہندوستانی نمائندے مکل آریا رملہ میں واقع اپنے دفتر میں مردہ پائے گئے ان کی موت کی وجہ کے بارے میں فلسطینی حکام یا پھر ہندوستانی حکام کی جانب سے ہنوز کوئی تعلیٰ فراہم نہیں کی گئی ہے ان کا تعلق دوہزار آٹھ کے آئی ایف ایس بیٹ سے تھا ان کی موت پر وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ آریا کی موت پر انہیں دکھ ہوا ہے آریا نے قبل ازیم دہلی کے ساتھ ساتھ یونسکو میں ہندوستان کے وفد میں بھی کام کیا تھا انہوں نے کابل اور ماسکو میں بھی خدمات انجام دی تھی دوہزار آٹھ میں فورن سرویس میں شمولیت سے پہلے انہوں نے اپنی تعلیم دہلی میں مکمل کی تھی فلسطینی حکام نے ہندوستانی حکام کے ساتھ رابطہ پیدا کیا ہے تاکہ ان کی ناش کو ہندوستان واپس بھیجنے کے سلسلے میں مناسب طور پر انتظامات کیے جا سکیں سی پی اے کے خومی سیکریٹری نارائنہ نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی وزیراعالہ چندشکھر راؤ نے ریاستی اسمبلی میں گورنر کے خدبے کے بغیر بجٹ سیشن کی شروعات کا اچھا کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ گورنر کے خدبے کے ساتھ بجٹ سیشن کی شروعات کی روایت ہے تاہم گورنر کے خدبے کے بغیر اجلاس منقید کرتے ہوئے وزیراعالہ نے نئی پولیسی کا دروازہ کھول دیا ہے انہوں نے گورنر کے نظام کو بے فیض خرار دیا اور کہا ہے کہ اس نظام کے لئے مرکزی اور ریاستی حکومتیں عوام کے سینکڑوں ہزار کروڑوں پہ زائع کر رہی ہیں رنگ ریڈی زلے کے چورلہ منڈل مستخر میں مندر کے خریب طالب سے ناش برامد ہوئی جس کی شناخ 35 سالہ اشوک کے طور پر کی گئی ہے اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں سمجھا جاتا ہے کہ دو دن پہلے اس کی موت ہوئی ہے مخامی افراد کی اطلاع پر پولیس وہاں پہنچی جس نے پنچنامے کے بعد اناش کو پوسٹ مارٹم کے لئے دوخانہ بھیج دیا پولیس اس کی موت کی وجوہات کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے بجٹ سیشن کی گورنر کے خدبے سے شروعات کی روایت سے انحراف کرنے تلنگانہ حکومت کے فیصلے کے خلاف ریاستی اسمبلی سے کانگریس کے ارکان نے واک آؤٹ کر دیا گورنر کے خدبے سے روایتی طور پر اسمبلی کے بجٹ سیشن کا آغاز ہوتا ہے تاہم ریاستی حکومت نے اس سے انحراف کیا جس پر کانگریس کے ارکان نے اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا موسیقی